اسماعیل علیہ السلام جو ان کی ایک اولاد تھے اور وہ بہت ہی چھوٹے تھے یعنی کہ کچھ مہینوں کی عمر تھی ان کی تو ان کو جو ہے وہ حکوم یہ دیا گیا کہ آپ اپنی اس اولاد کو یعنی یہ جو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اپنی بیوی کو اس کو لے جائیں یہاں سے اس وقت وہ شام میں تھے غالباً تو وہاں سے جو ہے وہ اس کو آپ لے کر جائیں اور وہاں مکہ کے اندر جا کر ان کو ایک بلکل ویران جگہ کے اوپر ان کو چھوڑ کے آ جائیں تو عبرائیل علیہ السلام نے کوئی آگے سے سوال نہیں پوچھا اور بس بیوی اور بچے کو کہا کہ وہی چلو اور چل پڑے وہاں سے تھوڑا سا ایک آت دن کا کوئی انہوں نے کھانا ساتھ میں لیا اور عبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان کو وہاں تک پہنچایا جہاں پر مکہ اس وقت آباد ہے اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا یعنی پہاڑ تھے اور بلکل کوئی درخ نہیں تھا وہاں پر کوئی کھیتی نہیں اکتی تھی وہاں پانی بھی نہیں تھا وہاں بلکل بے آب ہو گیا ایسا سنناٹا ویرانا سہرہ پہاڑی سہرہ تو وہاں پر جنہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کو وہاں چھوڑ دیں وہاں ان کو چھوڑا ان کو ایک جگہ بٹھایا اور اس کے بعد کچھ کہا ہی نہیں ان سے حضرت حجرہ سے اور پلٹ کے چل پڑے واپس تو پیچھے سے پھر حضرت حجرہ نے پکارا ان کو کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں یا کہ آپ ہمیں یہاں پر کس کے کہنے پر لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے کہنے پر اللہ کے حکم پر تو انہوں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے آپ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں یعنی کہ آپ سوچیں کہ کوئی ایک عورت ہو اس کے ساتھ کچھ مہینوں کا بچہ ہو اور ایک سہرہ میں اس کا شوہر اس کو بٹھا کے جا رہا ہو اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہو نہ آس پاس کوئی پانی کا چشمہ ہو نہ کوئی درخت ہو بلکل بے آپ ہو گیا ہوادی ہو اور اس میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے اس کا شوہر چلا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کے دور کی کوئی آپ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی ایسی جگہ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کسی کو تو اس دور میں بھی کوئی اور بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا بھی کچھ ممکن ہے لیکن دیکھیں جس طرح کہ وہ خود تھے اسی طرح کی فرما بردار ان کی بیوی بھی تھی جب ہی ان کی بھی سنت کو اللہ نے زندہ رکھا قیامت تک کے لئے تو حضرت حاضرہ نے جو ہے وہ حضرت حاضرہ نے ان سے بس یہ پوچھا کہ کیا اللہ کے کہنے پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر ہمیں فکر نہیں ہے یعنی ان کو اللہ پر کتنا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں پر بیار و مددگار نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالی ہمیں بچا لیں گے اور ہمارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا ان کو یہ بھروسہ تھا اللہ پر تو انہوں نے جانے دیا اپنے شوہر کو اور اس کے بعد وہ بیٹھی بھی اس کے بعد جب ٹائم گزرا کھانا پینے جو تھا وہ ختم ہو گیا اب بچہ جو تھا وہ بھوک سے اور پیاس سے جو ہے وہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگا تو پھر حضرت حاجرہ کو پریشانی شروعی ظاہر ماں تھی تو اس کے پانی کی تلاش میں جو ہے وہ انہوں نے ایک پہاڑ پر چڑھیں تاکہ اوپر سے چڑھ کے کہیں دور تک نظر آتا ہے اوپر چڑھ کے تو وہ صفحہ پر چڑھیں وہاں سے دیکھا دور تک کہ کہیں کوئی پانی کا چشمہ نظر آ جائے اور جو ہے وہ جب چڑھیں اوپر تو اپنے بچے کو بھی دیکھتی جاری تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا وہاں سے پھر وہ دور کے گزرتی تھی تو اب وہ جگہ بھی یہ بھی محفوظ کر دی گئی آج تک صفحہ مروہ کے بیچ میں دو جگہیں لائٹے لگی ہیں ہرے رنگ کی تو وہ جب حکم ہے کہ جب وہاں سے گزرو تو دورتے ہوئے گزرو تو یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے وہ ان کو اپنا بچہ نظر نہیں آتا تھا تو وہ دورتے ہوئے گزرتی تھی پھر ان کو نظر آنے لگتا تھا پھر وہ اتر کر سامنے والے پہاڑ پہ چرتی تھی جس کا نام تھا مروہ اور ایسا پہاڑ ہے وہ کہ اب ابھی اس کے جو کچھ تھوڑے سے حصے باقی ہیں باقی سے سب توڑ دیئے گئے تو وہ بلکل چکنا پتھر جو ہوتا ہے اس کے پر چڑھنا انتہائی مشکل اور دھوپ میں کیسا گرم ہو جاتا ہوگا اور کیسی گرمی ہوتی یہ مکہ کی اس کے اندر جو انہوں نے سات چکر لگائے تو اس دوران میں پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا پر مارا زمین پر جس سے چشمہ پھوٹ پڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑیاں رگڑ نہیں تھی اور وہاں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تو حضرت حضرت عزیل علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ آئیں اور اس پانی کو جلدی دوڑ کر اس کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ پانی جمع ہو جائے وہ پانی تو نکل گیا بہنا شروع ہو گیا تو انہوں نے اس کو کہا زم 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 کا مطلب ہے رک جا رک جا اور عبرانی زبان میں اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ رک جا تو وہ جو ہے نا وہ پانی اس کے بعد یعنی جب انہوں نے یہ کہا تو وہ پانی جو ہے نا رک گیا اور کہیں روایات میں آتا ہے کہ اگر وہ نہ کہتی تو وہ شاید بہتے ہی چلا جاتا وہ پانی اور ایک شاید دریہ کی شکل اختیار کر لیتا لیکن جو ہے نا وہ ایک رک گیا ایک جگہ پر لیکن اس کے باوجود کا ابلنا آج تک ختم نہیں ہوا جب سے وہ شروع ہوا تھا اب تک جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے اس میں سے اور وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا ہے الحمدللہ تو وہ پانی نکلنا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیا اور وہاں پر پھر جو ہے وہ وہی پہنا شروع ہو گئی اسی کو اللہ نے ان کے لئے کھانا بھی بنا دیا اور پانی بھی بنا دیا اور آج بھی جو ہے نا یہ صفت اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پانی کو پیتا رہتا ہے تو اس کو بھوگ بھی نہیں لگتی پیاس بھی نہیں لگتی اس کی بھوگ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پاس تو اس وقت کچھ اور تھا ہی نہیں صرف یہ پانی تھا اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کے لئے غزہ بنا دیا اور وہ کچھ عرصے تک جب وہاں رہتی رہی ہیں مہیں پر انہوں نے ظاہرے اور تو کہیں جائی نہیں سکتی تھی